اسے ہم کہتے ہیں میڈیسن بال 5 kg کی ہے میں آپ لوگوں کو یہ کیوں دکھا رہا ہے اس کے اندر تین بہترین لیسنز ہیں نمبر وان ہارڈ اس کی سکن بہت ہارڈ اور یہ بال بہت ہیوی ہے اب یہ سب سے چھوٹا بال ہے ہمارے پاس اور یہ 5 kg کا ہے اب جب میں اس کو پوری طاقت سے زمین پر ماروں گا اس بال کو تو تین کام ہوں گے نمبر وان ہارڈ ہونے کے باوجود جب میں نے اس کو پورے زور سے زمین پر مارا تو یہ زمین کے ساتھ چپک نہیں گئی اس کے اندر فلیکسیبیلیٹی ہے ہارڈ ہے لیکن فلیکسیبیلیٹی ہے نمبر دو جب میں نے اس کو بہت زور سے زمین پر مارا تو یہ کنٹرول باؤنس ہوا اتنی زور سے باؤنس ہی ہوگا کہ بال چھت میں لگی اور اتنا نیچے بھی نہیں بیٹھی کہ زمین کے ساتھ جڑ گئی تو اس کا جو باؤنس ہے وہ بہت کنٹرول نمبر تین جب میں اس کو باہر باہر زمین پر ماروں گا زور سے زمین پر ماروں گا میں خود تھکوں گا اس کو کچھ نہیں ہونے والا ہے کیونکہ اس کی جو سکن ہے وہ بہت ہارڈ ہے یہ تین امپورٹنٹ لیسن ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ اگر زندگی میں آج کے دور میں سروائیب کرنا ہے تو آپ کے اندر یہ تینوں کالٹیز ہونی چاہیے آپ تھک سکن ہوں آپ فلیکسیبیل ہوں پر اتنے فلیکسیبیل نہ ہوں کہ فوٹبال کی طرح بن جائیں کہ ذرا سی کس ٹھوکر مارے تو اپنے راستے سے بہت دور چلے جائیں پھر وہاں سے ایک ٹھوکر پڑے گی پھر بہت دور چلے جائیں گے کہ آپ تھک سکن بھی ہو آپ کے اندر فلیکسیبیلٹی بھی ہے اور زندگی آپ کو نیچے مار مار کے تھک جائے لیکن آپ اپنے راستہ نہیں بند ہوگے زندگی تھک جائے گی and eventually جیسے میں تھک جاتا ہوں تو اس کو نیچے مارنا میں بند کر دیتا ہوں زندگی بھی ان لوگوں کو ٹیسٹ کرنا چھوڑ دیتی ہے جب انسان ایک سیٹن لیول کروس کر جاتا ہے مجھ سے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ کاربار ہو یا کوئی سکل سیٹ ہو اس کے اندر اپنا راستہ سکرٹیجیگلی چینج کرو اور ساتھ میں بہت سارے موٹیویشنل سپیکر یہ بھی کہتا ہے کہ ڈھٹے رہو اور ایک سمت میں بڑھتے رہو فلیکسیبیلٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے but اس بال جیسے کنٹرول فلیکسیبیلٹی اور یہ سارا تو جب پتا ہے کب آتا ہے جب آپ یہاں سے مضبوط ہیں اور جب آپ یہاں سے مضبوط پتا ہے کب ہوتے ہیں جب آپ فیزیکلی فٹ ہو تو آپ یہاں سے بھی مضبوط ہو جاتے ہو